نہیں مانگے گے افسوس ہے کہ جی ٹوانٹی میٹنگ سری نگر اور لڈاک میں منقض ہو سکتی ہے لیکن جمعوں میں نہیں ڈاکٹر فاروق عبداللہ عالمی سطح پر آج منایا گیا یوم مزدور تقریبات کا کیا گیا احتمام مزدور کے حقوق کے لئے سرکاری سطح پر نہیں ہو رہے کام مزدور یونین ڈیموکریٹک آزاد پارٹی کے لیڈر سابق عمل حاجی عبدالرشید کو پارٹی کی بنیادی رکونیت سے کیا گیا بے دخل پارٹی کے خلاف ایکٹیوٹیز چلانے کا ہے الزام اسلام علیکم ناظرین سفر کے چار بجے ہیں آپ سپیشل ریپورٹ دیکھ رہے ہیں گلستان کے سرینگرس کے اجسے براہ راست اور میں ہوں آپ کا میزبان سید روف فاروق کی ناظرین سپیشل ریپورٹ میں کچھ اہم خبریں آپ تک پہنچائیں گے لیکن سب سے بات کریں گے ناشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے حوالے سے ناشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ جمعوں میں ہے اور جمعوں میں انہوں نے پارٹی سے وابستہ لیڈران کے ساتھ میٹنگ کی میٹنگ کے بعد انہوں نے میڈیا نمائندوں کے ساتھ بھی بات کی کئی اہم معاملات کو لے کر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے بات کی فاروق عبداللہ نے اسمبلی الیکشنز کے حوالے سے بات کی ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے جی ٹوئنٹی سمیت کے حوالے سے بات کی اور مزدوروں کو بھی آج انہوں نے وہاں سے ایڈرس کیا جی ٹوئنٹی کے حوالے سے ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ افسوس کا مقام ہے کہ سری نگر اور لداک میں جی ٹوئنٹی کے حوالے سے میٹنگ ہو سکتی ہے مگر جمہوں میں نہیں اور جو جمہوں کے بی جے پی کے لیڈران ہیں وہ جمہوں میں میٹنگ نہ ہونے پر خاموش کیوں ہیں کئی سارے سوالات کا فاروق عبداللہ نے اس موقع پر جواب بھی دیا انہوں نے کہا کہ اگر زی ٹوئنٹی اجلاس جو جمہوں کشمیر میں ہو رہا ہے اگر سری نگر میں منقض ہو سکتا ہے لداک میں ہو سکتا ہے تو جمہوں میں بھی ہونا چاہیے جمہوں کے لوگوں کی بات بھی سننی چاہیے جمہوں کو اگنور کیوں کیا جا رہا ہے بی جے پی لیڈر کو جواب دینا ہوگا چینیوں کو دکھانے کے لیے کہ لداک ہمارا ہے اور جی ٹوئنٹی کہاں رکھی کشمیر میں وہ جو جمہوں جمہوں کہنے والے تھے جمہوں میں کیوں نہیں رکھی کیا جمہوں ان کی جیب میں ہے یہاں بھی تو لاتے ہیں ان کو یہ بھی دیکھتے ہیں ہمارے لوگوں کا حال کیا ہے آپ کی سمارٹ سٹی بھی دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا روگنات ماندر کے بھی درشن کر لیتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے پتھنی چاپ جاتے ہیں وہاں تو بہت بڑا باغ انہوں نے کھولا ہے ٹولپ گارڈن آئے ٹولپ گارڈن دکھا دیتے ہیں ان کو اور تو کچھ ہی دکھاتے ہیں مگر بھی آہ جمہوں کے مہربان لیگر جمہوں 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 پہ تالالا وہاں تھوڑا سی دوگری سنتے ہیں تھوڑا سی دوگری گانے سناتے ہیں وہ سپاہیاں کیا سپاہیاں پلا سپاہیاں دوگری ہیں دوگری ہیں کیا ہم بھی دیکھتے ہیں ان کو ناٹے ہو ان کے ساتھ کیا بات ان کو بھی پتہ لگتا ہے دوگری میں ایک زبان ہے اور دوگرا بھی ایک علاقہ ہے ہم بھی پتہ چکتے ہیں نہیں تو جاہی نا ہے کہ اس کو تو کبھی بھی گیت سکتے ہیں کیا بولا ہے رام خاترے بھگوان خطرے میں انسان خطرے میں ہمارا کسان خطرے میں ہے ہمارا مزدور خطرے میں ہے ہمارا بیٹا اور بیٹی بڑے لکھے بیگار بڑے ہو یہ فاروق عبداللہ سے میڈیا نمائند نے پوچھا جمہ کشمیر میں انتخابات کی حوالے سے انتخابات کی حوالے سے مالی سال میں جمہ کشمیر میں پنچائی بلدیاتی اور لوگ سبا انتخابات ہو سکتے ہیں مگر اسمبلی الیکشن کے لیے ابھی کوئی ڈیٹ مقرر نہیں ہے ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ ہر ایک الیکشن میں حصہ لے گی مگر اسمبلی الیکشن کے لیے کسی سے بھی نہیں مانگے گی ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے آج یوم مزدور کے حوالے سے بھی مزدوروں سے بھی بات کی اور مزدوروں کی بات بھی سرکار تک پہنچائی مزدوروں کے معاملات کے حوالے سے بھی انہوں نے ذکر کیا اچھی بات ہے شکر ہے خدا کا کچھ تو ہو رہا ہے انگریزوں کے زمانے میں اب باتتے ہیں انیس سب تالیس میں تالیس میں بنگال میں زبردست کہتا ہے تین ملین لوگ مر گئے اندوسلامی کیوں کیونکہ ہمارا راشن انگریز لے جاتا تھا اپنی فوج کے لیے جو دوسری جنگلن رہے تھے ہاتھ تو ہمارا مدد ہے ہاتھ تو ہم ہیں ہم مالک ہیں اس میں وطن کے میرے بچوں کو کچھ آگے کوئی راستہ نکلیں میری بیٹی کا کوئی راستہ نکلیں مقصد ملین لوگ آپ سے کہتا ہے اے چلا رہے آپ کی بند اسی طرح آپ کی وہ ملین لوگ سوگمشین سنگر سنگر انہیں پہلے بند کر دیا سنگر کتنے ہمارے مزدور اسے آباد آج عالمی سطح پر مزدور کا عالمی دن منایا گیا ہے وادی کشمیر میں بھی کئی تقریبات کا انعقاد کیا گیا ہے شہر سرنگر میں تقریبات ہوئی زلہ ایڈ کوارٹس پر تقریبات ہوئی اور جہاں پہ مزدور حقوق کے حوالے سے بات کی گئی ہے تقریبات کی گئی ہے مگر کیا واقعی میں مزدور کو حقوق مل رہے ہیں کئی جو انجمنیں ہیں مزدوروں کی ان کا کہنا ہے کہ آج جب ہم مزدور کا عالمی دن منا رہے آج چاہیے تھا کہ مزدور کو آج چھٹی ہوتی آج مزدور جشن منا تھا اور جو اس کی روزی روٹی کا انتظام ہونا تھا وہ آج سرکار کو کرنا چاہیے تھا یہ اصل میں مزدوروں کی حقوق کی بات ہوتی مگر ایسا کچھ نہیں ہے آج بھی مزدور سڑکوں پر آج بھی مزدور گلی کوچوں میں یا مکانوں پر کام کر رہا ہے اپنی روزی روٹی کا انتظام کر رہا ہے اور ہم تقاریب کا انتظام کر رہے ہیں اور ہم تقریریں کر رہے ہیں کیا واقعی میں آج کے وقت میں مزدوروں کو حقوق مل رہے ہیں یہ انہی کی زبانی آپ سنوئے ہیں اور ہم توچھیں گے اگر پڑھ ٹاز کو ایک مصد July اور کیا بھی مجھو جائی کے وقت deep مل رہے ہیں اور اٹھائے دور گلی کوشم کے نچانوان زی nuestra بڑھنٹر میں چند selection کی مزور سے پیدا ڈالی سلم تقریبت کرنی چند بیشتر آپ کو چاہی مزور سے پیدا مزور سے پیدا مزور سے پیدا ہوتا ہوتا ہے مزور سے پیدا نے مزور سے پیدا ہے بهذا بس کاری کنس ایک تعداد ہے ترین کن سبسکت اس کو پیدا ہے دن جا کوچھا پیدا ہے لگا یہاں اچھا ہے تو ہمارے خود کو باستقنات مجرم لنسانسان ان wir اجام عدد کے لئے یہاں ہمارے ہیں طبیعت مزدور لبر ازدار مجھوور لبر ازدار ایسا کہ وہ بود بار سے بینفیٹا پانے جائے تھا مدلے برکارڈ لیبرکارڈ ہوتا ہے مگر یہ مقصد ایسا کہ ہوتا ہوتا ہے ایسا جتے ہیں موزور اگر نا اس سبح وقت شام کرنے پانے کام کار کن تھی جائے کرو چاہی اس کھتہ ہوتا ہے چاہی اس کھانے ساتھ کرو دسلے ساتھ کرو ایسا ہوتا ہوتا ہے مزور ایسا کہ ہوتا ہے جو دھوڑ گورنمنٹ تھاکان ایسا موزور ہوتا ہے تو یہ کرانے مجدور اپنی بات کر رہے تھے مجدور اپنی رودات سنا رہے تھے لیبر کارڈ تو ضرور ان کو دیا گیا ہے مگر لیبر کارڈ سے ان کو کوئی فائدہ نہیں مل رہا ہے دعویت بڑے کیے جا رہے ہیں مجدوروں کو لے کر مگر مجدور کو کچھ حاصل نہیں ہو رہا ہے اگر مجدور صبح گھر سے نہیں نکلے گا کوئی کام نہیں کرے گا تو شام کو اس کی جو فیملی ہے اس کا جو اہل آیال ہے ان کو خانہ بھی نصیب نہیں ہوگا یہ صورتحال ہے یہاں کے مجدوروں کی حقوق کی بات تو ہر کوئی کرتا ہے مگر جو مشکلات ان کو درپیش ہیں ان مشکلات کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے ہمارے ساتھی فیصل ریاض نے یہی حقوق کی بات پوچھی تھی کمیشنر لیبر ایمپلائیمنٹ حلال احمدوار سے پوچھا تھا کہ مجدوروں کو حقوق کیوں نہیں مل رہے ہیں مجدوروں کے لیے سرکاری سطح پر جو سکیمیں لائی گئی ہیں ان سرکاری سکیموں سے مجدور استفادہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے کیا جواب ملا ہے آپ سنیئے جو ایکٹس میں ان کا جیسے ورکنگ کلاس کا جو ویل فیر یا ان کی بیٹرمنٹ اور ان کی پروٹکشن وہ انہی لیبر ایکٹس کے ذریعے سے ہی ہم کرتے ہیں جہاں پر بھی کسی لیبر کا کسی ورکر کا کسی بھی جگہ کوئی ایشو آ جاتا ہے ہمارا ڈپارٹمنٹ اس کے لیے بلکل خصوص کھڑا ہوتا ہے ہمیشہ اور چاہے وہ کوئی بھی سچویشن ہو ہم ہر سچویشن میں ایک ورکنگ کلاس کے ساتھ ہیں دیکھیں اگر آپ دیکھیں گے شروع میں اس سے پہلے اگر آپ دیکھو گے تو ایک ٹی ڈی ایس یہ تھا کہ دفتروں میں آنا اس کو بیچارے کو اپنا دن زائع کرنا ہوتا تھا کام چھوڑنا ہوتا تھا پھر دفتر میں آنا ہوتا تھا لیکن آپ دیکھیں گے کہ لیبر امپلائیمنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے جس نے بھی اتنی سکیمز ہے یا سرویسز ہے وہ ساری کی ساری آج کی ڈیٹ میں آن لائن ہے ابھی آپ کہہ رہے ہیں لیبر کارڈز کے بارے میں اس سے پہلے ان کی ریجسٹریشن اس طرح نہیں ہوتی تھی کافی کمبرسم پوزیشن ناظرین محکم تعلیم نے ٹرانسپر پالسی لائی ہے اور ٹرانسپر پالسی کے تحت جو رہبری تعلیم ٹیچرز ہے ان کو اگنور کیا جا رہا ہے یہ الزام ہے سرکار پہ ٹیچرز کا جو ان کی انجمنے ہیں ان کا الزام ہے کہ رہبری تعلیم استادوں کو اگنور کیا گیا ہے اس ٹرانسپر پالسی کے تحت اور جو سکولز ہیں جو زونز میں الگ الگ سکولز ہیں وہاں پہ بھی کوئی چوائس نہیں رکھی گئی ہے رہبری تعلیم کے لیے ایسا ان کا کہنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی الزام لگا ہے سرکار پہ اگر ٹرانسپر پہ پابندی ہے تو پھر ان کو ڈیپلائیمنٹ کے لیے کیوں بیجا جارہا ہے ان کو ڈیپٹیشن پہ کیوں بیجا جارہا ہے ہائر سکنڈریز میں یا سکولز میں اور جہاں وہ جن کا بیسک اپوائنٹمنٹ ہوا ہے وہاں ان کو کیوں نہیں رکھا جارہا ہے کئی ایسے پرائیمنٹ سکولز ہیں جہاں پہ ٹیچرز کی ضرورت ہے مگر وہاں پہ ٹیچرز نہیں ہیں کیونکہ ان کو ڈیپلائیمنٹ پہ بیجا جارہا ہے مختلف سکولوں میں مگر ٹرانسپر پالسی پر پابندی ہے یہ الزام ہے ٹیچرز کا سرکار پر ٹیچرز فورم کے پریزیڈن محمد امین خان برائی راست ہمارے سے جڑے ہیں ان سے جاننا چاہیں گے اور پوچھنا چاہیں گے کیا کوئی اس حوالے سے پیش رفت سرکار کے ساتھ ہوئی تھی اس سے پہلے یا اب ہو رہی ہے کیونکہ رہبر تعلیم ٹیچرز کا کافی وقت سے یہ ڈیمانڈ ہے ان کی کہ ان کو ٹرانسپر پالسی میں لائے جائے خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہے جاننا چاہیں گے ٹرانسپر پالسی سرکار نے لائی ہے مگر الزام یہ ہے آپ کے جو رہبر تعلیم ٹیچرز ہیں ان کی طرف سے کہ رہبر تعلیم ٹیچرز کو اگنور کیا گیا ہے اس پالسی کے اندر چلے پھر سے ہم رابطہ قائم کرنے کی کوشش کریں گے اور پھر سے ہمیں پوچھنا ہے کہ کیوں اگنور کیا جا رہا ہے رہبر تعلیم ٹیچرز کو جو الزام سرکار پہ لگ رہا ہے رہبر تعلیم ٹیچرز کا کہ جہاں پہ ان کا ایپوائنٹمنٹ ہوا ہے وہی پہ وہ ہے خان صاحب آپ کا خیر مقدم ہے جاننا چاہیں گے کہ ٹرانسپر پالسی کے تحت جو آپ کے رہبر تعلیم ٹیچرز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پالسی کے تحت ان کو اگنور کیا گیا ہے ان کو اس ٹرانسپر پالسی میں نہیں لیا گیا ہے جو کہ کافی وقت سے ان کی ڈیمانڈ رہی ہے روپ صاحب آپ کا خیر مقدم کہ آپ نے ایک صحیح سوال کے جانے میرا بھی توجہ دے لیا اور میں آپ کی وسادت سے سرکار کو بھی کہوں کہ یہ ایک اہم مدہ ہے اس وقت دیکھئے رہبر تعلیم جو ہمارے ہیں وہ اس وقت سکول طرز پہ لگے اس میں کوئی شک نہیں ہے پانچ سال کے بعد ان کی کنفرمیشن ہوئی اور کنفرمیشن کے بعد وہ بلکل ٹیچر بنے لیکن ستیم ذریفی یہ ہے کہ ایک پالسی لانچ ہوئی سکول ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرح جس میں ہم وردی علو کمار جی جو پرنسپل سیکٹری ہیں ہم ان کے مشکور ہیں کیونکہ ایک اچھی ٹرانسپل پارسی لانچ ہوئی لیکن اس میں کیا ہوا کہ جو ہمارے رہبر تعلیم طرز پہ ٹیچر لگے ہیں دیکھئے آپ کو پالوم ہوگا ان کو کنفرم بھی کیا گیا اس کے بعد ان کو گریڈ ٹو اور گریڈ ٹری میں بھی ڈالا گیا اور کچھ لوگ ان میں ماسٹر گریڈ میں بھی چلے گئے کچھ لوگ لیکچرر بھی بنے اور یہ بھی ہے کہ آپ دیکھ لیجئے اس وقت جہاں جہاں جب بھی ان کی ضرورت ہوتی ہے کسی ہائر سیکنڈری میں کسی ہائی سکول میں وہاں ان کو لیا جاتا ہے لیکن جب ٹرانسپل پر ہے تو ان کے لیے کہا جاتا ہے یہ شرجری ممنوع ہے ہم بھی آپ کی وسادت سرکار کو کہنا چاہتے ہیں کہ ایک استاد دس سال سے پندرہ سال سے بیس سال سے ایک ہی جگہ پہ تائینات ہے اس سے صرف بچے کی جو تعلیم و تربیت ہے وہ بھی اثر انداز ہوتی ہے اور اس استاد کی شخصیت پہ بھی منفی اثرات پڑتے ہیں کیونکہ یہ بچہ جو ہمارے سکول میں زیر تعلیم ہے یہ کیجی سے لے کر آٹھویں تک صرف ایک ہی استاد کو دیکھ رہا ہے اس کا ماحول تبدیل نہیں ہو پا رہا ہے اور اس وجہ سے یہ ہمارا جو میاری تعلیم ہے اس میں بھی اثرات پڑ رہے ہیں خان صاحب آپ نمائندی کی کر رہے ہیں ٹیچرز کی آپ نمائندی کی کر رہے ہیں ٹیچرز کی آپ سربراہ ہے اس فورم کے آپ سرکار کے ساتھ بات کرتے ہیں اگر ٹیچرز ریبر تعلیم کو ٹرانسپر پالسی نہیں میں نہیں لیا گیا ہے ان پہ ابھی سرکار نے اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں لیا ہے میں آپ کو گنوا بھی سکتا ہوں کیونکہ میرے پاس ایسے اعداد و شمار ہے کہ آپ کے بیشتر جو پرائمری سکولز ہیں وہاں پہ ٹیچرز کی کمی ہے جہاں پہ اپوائنٹمنٹ اس ریبر تعلیم ٹیچرز کا ضرور ہوا ہے اس پرائمری سکول میں مگر وہ کسی دوسری جگہ ہائر سیکنڈری یا ہائی سکول یا کسی میڈل سکول میں کام کر رہا ہے اس کو جو ہے ڈپلائی پہ رکھا گیا ہے ڈپلائیمنٹ پہ رکھا گیا ہے دوسری سکولوں میں کیونکہ وہاں پہ ٹیچرز کی ضرورت ہے اور جو ان کی بیسک جہاں پہ اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے وہاں کے بچے ہی سفر کر رہے ہیں تو ایک طرف تو آپ پالسی پہ پابندی لگائی ہوئے دوسری طرف تھے ان کو ڈپلائیمنٹ پہ بھیج رہے ہیں دیکھیں صحیح بات ہے روپ صاحب ہم اس ٹرانسپر پالسی کا خیر مقدم کرتے ہیں کیونکہ ٹرانسپر پالسی لازمی ہے لیکن میں آپ کو کہوں گا ایڈوکیشن پالسی ٹیونٹی ٹیونٹی اس کے اعتبار سے ایک بہت بڑا انیشیٹیو لانچ ہوا ہے نپن بارت مشن نیشنل انیشیٹیو فار پروپشنسی ان ریڈنگ و انڈرسٹیننگ آپ دیکھ لیجئے اس میں دو امپارٹنٹ سیٹیج ہیں ایک ہے پیپریٹری سیٹیج اور ایک ہے فاؤنڈیشنل سیٹیج اس مشن کے باتابق اس نپن اور ایفیلن کے مطابق ہمارا بچہ جب نو سال کا ہوگا جب یہ تیسری میں آئے گا اس کی کیپیسٹی یہ ہونی چاہیے لرننگ کیپیسٹی اگر ہم اسی سکول کو خالی کر کے ہائی سکولوں میں بیج رہے ہیں ہائی سکولوں میں بیج رہے ہیں تو بھلا مجھے بتائے جو ہمارا فاؤنڈیشنل سیٹیج ہے وہ اثر انداز ہو رہا ہے دوسری بات ہے میں آپ کی وسادت سے کہنا چاہتا ہوں ہماری ہائیر سکنڈریز میں لیکچررز کی پوسٹیں خالی ہیں ٹھیک ہے وہ ہمارے بچے ہیں وہ کیریئر کلاس ہمارے ہیں اس کیلئے سرکار کے پاس اپشن ہے پہلی بات کہ ہمارے پاس پی جیز ہیں ان کو پرموٹ کر کے لیکچرر بنائی پابلک سیلوز کے کیمشنز کے تھرو لیکچرر لائی ہماری پی ایش ڈی ہولڈر بس وقت باہر بیٹھے ہیں نیٹ کالیفائی کر کے جی آریف کالیفائی کر کے گیٹ کالیفائی کر کے اگر ایسا بھی ممکن نہیں ہے تو پہلے جب ہو رہا تھا سسٹم پہ ہمارے بچوں کو لائے جا رہا ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا ہائر سیکنڈری سسٹم بھی اچھی طرح سے چلے گا اور ہمارا جو فاؤنڈیشنل سٹیج ہیں وہ بھی ٹھیک طرح چلے گا بہت بہت شکریہ خان صاحب بات کرنے کے لیے ٹیچرز پورو کی صدر بات کر رہے تھے ٹیچرز کی ٹرانسپر پالسی کو لے کر کیونکہ سرکار نے پالسی تو بنائی ہیں مگر رہبر تعلیم ٹیچرز کا الزام ہے کہ ان کو فراموش کیا جا رہا ہے سیاست میں کیا کچھ ہوگا آج کل کچھ پتا نہیں چل سکتا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا ہے گلام نبی آزاد نے کانگرس چھوڑی پھر یہاں پہ ڈیموکریٹک پروگرس آزاد پارٹی بنائی ہے کئی لیڈران تو پہلے شامل ہوئے پھر چھوڑ کر چلے گئے کئی ایسے لیڈران ہیں جن کو پارٹی سے نکالا گیا ہے یہ کہہ کرکی وہ پارٹی کے خلاف ہی مہم چلا رہے ہیں تارا چند کا ذکر کریں یا آج جو پارٹی کے بنیادی لیڈروں میں سے شمار کیے جاتے تھے حاجی عبد الرشید صابقہ ایملے سوپور ان کو بھی آج پارٹی سے نکالا گیا ہے ریزنز کیا کچھ ہے فیصل ریاض سے جاننے کی کوش کریں گے فیصل نے اس حوالے سے جانکاری کیا کچھ لی ہے فیصل آپ کا کہہر مقدم ہے گلام نبی آزاد کی پارٹی بنی کچھ لیڈر کو نکالا گیا ہے کچھ لیڈران پارٹی چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں تو کیا سب کچھ ٹھیک ہے گلام نبی آزاد صاحب کی پارٹی میں پارٹی بنی ہے تب سے کچھ لیڈر تو جوائن کی کچھ بڑے بڑے فیصل بھی کانگریس سے آئے تھے جنہوں نے آزاد صاحب کی پارٹی جوائن کی لیکن اس کے بعد ہی جو ہیں کافی سارے لیڈر چاہے سادہ محمد صاحب کی بات تارہ چند کی اپنے بات انہوں نے پارٹی چھوڑی کی کیونکہ کہنے تھا جو سیکیولر ووٹ ہے جمعہ کشمیر میں وہ آزاد صاحب کی پارٹی کی وجہ سے کو ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو آج کے اگر ہم بات کریں تو جو سلسلہ پارٹی سے نکلنے کا تھا وہ آج بھی جاری حالہ کہ آج کوئی خود اپنی مددی سے نہیں نکلائے بلکہ جو حاج عبدالرشیدار تھے جو کہ فارمر کانگریس لیڈر تھے اور وائس پریزیڈر جمعہ کشمیر کہتے کانگریس کے ان کو آج پارٹی کی بیسک میمبرشپ جو ایکسپل کیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ اینٹی پارٹی ایکٹیوٹیز میں ملاوست ہے تو ابھی ابھی ہم نے کچھ لوگ اسے بات کی جو کہ کانگریس میں ابھی ہے آزاد پارٹی میں یا کچھ اور پارٹی سے ہم نے بات کی تو جو ہمیں پتا چل رہا ہے کہ عبدالرشیدار جو ہے عبدالرشیدار صاحب ان کی اپنی پارٹی کے ساتھ کچھ وابستگی ہے اور آنے والے دنوں میں وہ اپنی پارٹی ہی جوائن کر سکتے اور اپنی پارٹی کے ساتھ کلوز ڈیلیشنز ہونے کے بات ہونے کے نتیجے میں ہی جو ہے ان کو پارٹی سے نکالا گیا ہے اور بھی کچھ سنگین الزامات لگے ہیں ان پر جو کہ ابھی ان کی کانفرمیشن ابھی نہیں ہو رہی کیا وہ صحیح ہے لیکن یہ بات بلکل ہم تک سورس کے حوالے سے پہنچ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اپنی پارٹی ہی جوائن کریں گے اور اپنی پارٹی کے ساتھ جو ان کی وابستگی ہے ان کو پارٹی سے ایکسپل کیا گیا ہے یہ ابھی ہمیں کنفرم ہو آئے کچھ سورس کے حوالے سے کہ آنے والے دنوں میں حاج جو عبدالرشید ڈار اور بلہ میر جو پارمر پریزیڈنٹ جی کے پی سی سی کے ان کے باہر کافی جو کلوز ہے اور جیسے ہی بکار رسول وانی پریزیڈنٹ بنے تھے جی کے پی سی سی کے اس کے بعدی حاج جو عبدالرشید ڈار نے کانگریس چھوڑا تھا اور پھر انہوں نے آزاد صاحب کی پارٹی جوائنٹ کی تھی ہے لیکن ابھی آزاد صاحب کی پارٹی کے طرف سے ایک سیٹمنٹ جاری چلے بہت بہت شکریہ فیصل بہت بہت شکریہ حاج جو عبدالرشید سابق احمل سوپور جو کہ کانگریس کے وائس پریزیمنٹ بھی ہوا کرتے تھے گلام نبی آزاد کی پارٹی میں جب پارٹی بنائی تو بیسک جو لیڈرز میں شمار کیا جاتے تھے آج ان کو پارٹنی کی جو بنیادی رکنیت ہے وہاں سے خارج کیا گیا ہے اور جیسے فیضل کہہ رہا ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی پارٹی یعنی محمد علتہ بخاری کے کافی نزدیک ہے اس وجہ سے ان کو بنیادی رکنیت سے خارج کیا گیا ہے سبیدار اس کے ساتھ ہی ابھی سپیشل ریپورٹ میں خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا اپنے میزمان کو اس وعدے کے ساتھ دیجئے اجازت آپ خوش رہیں گے آباد رہیں گے ہمیں بھی اپنی نیک دعا میاد رکھیں گے